اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم سنی علی محمد وآل محمد سامعین عزیز مومن الممنات دعا ہے پروردگار عالم ان لمحات کو عبادت میں شمار فرمائے اور اپنی لذت کا اپنے قرب کا رزق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین عزیز آج اس ویڈیو میں مبارک کے دن اور رات میں خصوصا ہر نماز کے بعد دعا پڑی جانے والی آج بیان کرنی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دعا منصوب ہے امام علیہ السلام سے یہ روایت کیا گیا ہے بہت عظیم دعا ہے اگر اس کے دعا کے ترجمے پر غور کریں تو یقینا ایک انسان کو روحانی میراج حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں پروردگار علم مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے جو اس رب کو نہیں جانتے اسے بھی دیتا ہے تو جب انسان جس رب کو مان رہا ہو جس رب سے مانگ رہا ہو تو یقینا وہ رب اس بندے پر اپنا خاص لطف اپنی خاص عنایتیں فرماتا ہے تو سامعین عزیز مومن مومنہ محمد بن زکوان جو اس لیے سجاد کے نام سے معروف ہیں مشہور ہیں کہ انہوں نے اتنے سجدے کیے اور خوفِ الہی میں اس قدر روئے کہ نابینہ ہو گئے تھے تاریخ میں ہے کہ سید ابن طعوس علیہ رحمہ نے ان سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمتِ مبارک میں جا کر عرض کیا قَالَ قُلْتُ لِي أبو عبداللہ علیہ السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَجَبٌ عَلَّمَنِ فِيهِ دُعَا يَنفعُنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي أَبو عبداللہ علیہ السلام اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِن رَجَبٍ صَبَاحًا وَمَسَاعًا وَفِي أَعْقَابِ صَلَوَاتِكَ فِي يَوْمِكَ وَلَيْلَتِكَ اور وہ کونسی دعا ہے یہاں پہ مولا کی یہ صحابی یہ جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں شرف زیارت ہوئے زیارت حاصل کرنے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں امام علیہ السلام کے مہذر میں بیٹھے اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول اے مولا آقا میں آپ پر قربان ہو جاؤں مولا یہ ماہ رجب ہے مجھے کوئی دعا تعلیم کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے مجھے فائدہ عطا فرمائے تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو اور رجب کے مہینے میں ہر روز یہ دعا پڑھا کرو وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوه لكل خیر وآمن سخته عند كل شہر یا میعت الكثیرہ بالقلیل یا میعتی من سالا یا میعتی من لم يسألہو ومن لم يعرفو تحننا منہو ورحمہ آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ واسرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الاخرہ فَإِنَّهُ غَيْرَ مَنْ قُسِمْ مَا عَتَیْتَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ آیا کریم اے وہ جس سے ہر بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور ہر برائی کے وقت اس کے غب سے امان میں ہوں اے وہ ذات جو تھوڑے عمل پر زیادہ عجر دیتا ہے اے وہ ذات جو ہر سوال کرنے والے کو دیتا ہے اے وہ ذات جو اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا اور اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں پہچانا اس پر بھی رحم و کرم کرتا ہے تو مجھے بھی میرے سوال پر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرما دے اور میری طلبگاری پر دنیا و آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں دور کر کے مجھے محفوظ فرما دے کیونکہ تو جتنا عطا کرے تیرے ہاں کمی نہیں پڑتے اے کریم مجھ پر اپنے فضل میں اضافہ فرما راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی رش مبارک کو داہنی مٹھی ملے لی اور اپنی انگشت شہادت کو ہلاتے ہوئے نہایت گریہ و زاری کی حالت میں امام علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی یاد الجلال والاکرام یاد النعمائی والجود یاد المنے والطال حرم شہبتی علن نار اے صاحب جلالت بزرگی اے نعمتوں اور بخشش کے مالک اے صاحب احسان عطا میرے سفید بالوں کو آگ پر حرام فرما دے آمین یا رب العالمین یہ بات بتاتے چلیں کہ بالخصوص خواتین حضرات اور وہ مومنین جن کی داڑی نہیں ہے تو وہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے پھر انگلی کو ہلاتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں یقینا یہ دعا عظیم ہے یہ دعا بابر کا دعا ہے اس کے جملات کو دیکھیں اس کے ترجمے کو دیکھیں ایک روحانی معراج حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے اور وہ رب اپنے بندوں کو کیا آتا کرتا ہے